اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی عدائیم اجمعین اما بعد فغد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وآلیم من نور واحد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے کہ میں اور علی ایک نور سے چند الفاظ کی حدیث لیکن اس میں فضائل اور معانی کا وہ سمندر ہے کہ جس کے گہرائی کو انسان ناپ نہیں سکتا اور جن کا احساب رہتا ممکن نہیں ہے رسول نے مولا کائنات کی فضیرت بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو اگر علی کو سمجھنا ہے علی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو رسول کی معرفت حاصل کر لو بس جو رسول ہیں وہی علی جس لیے کہ ایک نور سے ہیں اور یہی فائدہ ماں بھی پہنچتا ہے کہ جب نور کی جانشینی کا مسئلہ آتا ہے کہ نور کا جانشین کون ہوگا نور کا خلیفہ کون ہوگا نور کا مسندشین کون ہوگا نور کا وزیر کون ہوگا نور کا نائب کون ہوگا تو اس میں بھی یہی بات آئے گی کہ تو کہ نبی نور ہیں تو نور کا خلیفہ نور ہوگا نور کا جانشین نور ہوگا نور کا وارث نور ہوگا پیغمبر اکرم کے لئے ارشاد ہو رہا ہے وَمَا عَرْسَ اللَّهَا قَاِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پیغمبر کو اللہ نے عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا تو علی کو بھی اللہ نے عالمین کے لئے رحمت بنا کے بھیجا عالمین کی حد کہاں تک ہیں سورہ ہم سے فائدہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفوں سے اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا پالنے والا تو جہاں جہاں تک عالمین کے پالنے والے اور عالمین کی اس کی رزاقیت پھیلی ہوئی ہے وہیں وہیں تک رحمت بھی پھیلی ہوئی ہے اور رحمت کرنے چیزیں یہ رزق ہے بندو گرس دینا تو مولا کائنات کی فضیلت کے لئے یہ کوئی کم نہیں ہے کہ جس نور سے اللہ نے اپنے نبی کو خلق کیا اسی نور سے اللہ نے اپنے علی کو بھی خلق کیا لہذا اب اگر نبی نور ہے تو علی بھی نور ہے نبی اللہ کے منصب دار ہیں تو علی بھی اللہ کے منصب دار ہیں نبی اللہ کے طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے تو علی اللہ کے طرف سے امام بنا کے بھیجے گئے اور یہ بات ہے کہ نائب میں منیب کے شفات کا ہونا ضروری ہے انہیں نیابت محتبر نہیں ہوگی دنیا کے نائبوں کی بات چھوڑیے یہ اللہ کا منصب اور اللہ کا حضہ ہے رسول کے نیابت ہے رسول نور ہے تو نائب بھی نور ہی ہوگا اب آپ حضرات کے ذائع میں بہت سے بیسے یہاں کے اوپر آ رہی ہوں گی اور بہت سے باتیں آ رہی ہوں گی اور حضیث نور ظاہر سے بات ہے مولا کائنات کی امامت و ولایت اور جانشینی کے اوپر دال ہے رسول نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اور کیونکہ رسول نور ہے تو جانشین بھی نور ہی ہوگا لہذا علی نور ہے اس لئے جانشین برحق ہیں اس لئے کہ نائب میں منیف کی صفت پائی جا رہی ہے تو ہمارے نبی تو کمالات اور صفات کا مجموعہ ہیں آپ علم میں بھی کامل ہیں تو آپ کے نائب بھی علم میں کامل ہونا چاہیے اس لئے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا ذروازہ ہیں اگر نبی عصمت کے عالی منزل پر فائز ہیں تو نائب کو بھی عصمت کے عالی منزل پر فائز اس لئے آئے تطہیر اعلان کر رہی ہے کہ اہل پیت کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے جو میں یہاں کے اوپر تفصیلاً بیان کروں بس اتنا کہ جو نبی ہیں وہی اہلی ہیں آج شب زربت ہے شب قدر بھی ہے شب زربت ہے یعنی مولا کائنات کے سر مبارک کے اوپر مجید قوفہ میں ضربت لگی ابن ملجیم عبد الرحمان ابن ملجیم مراجی نے آپ کے اوپر ضربت کا وار کیا لہذا میں دو تین منٹ آپ کے اس طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ اسباب شہادت کیا قتل کا سبب کیا لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوارج نے تیہ کر لیا تھا کہ علی کو قتل کرنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی عدالت تھی جس سے علی کے دشمن زیادہ پیدا ہوئے اور دوست کم تھے نہیں یہ سب نہیں ہے اصل میں علی ہو یا اولادِ علی یا ایمہِ علی بیت علیہ وسلم ان سے دشمنی کے لوگوں کئی اسباب ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے سارے کمالات انہی میں کیوں رکھ دی دوسرے یہ ہے کہ اللہ کا منصر بھی نے کیوں عطا ہو گیا تیسرے یہ ہے کہ جو آپ حضرات مومنین کے دلوں کو خوشکنڈے کے لیے دشمنی کا سبب یہ ہے کہ اہلِ بیعتِ رسول آپ اتنے اچھے کیوں ہیں کہ لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں دنیا والے تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حاکم بھی نہیں جیسا ہو یہ بھی حاکم جیسے ہو ظالم ہے تو یہ ظالم اسی لئے تو بعد میں لوگوں نے حرم تقلب کی حکومت کو قبول کر لیا اس لئے کہ وہ ان جیسی کہنے والا تھا اور یہ اس جیسی کرنے والے تھے مولا کائنات حضرتِ علی ابن عبی طالب نئین جیسی کرنے والے تھے اور نئین جیسی کہنے والے تھے جو اللہ نے کہا جو اس کے رسول نے کہا جو قرآن میں آیا جو حکامات ہیں جو اسلام ہے وہی علی بیان کریں گے اور وہی علی کریں گے اور وہی علی سے صادر ہوگا لہذا دشمنی تو بڑھنا ہی تھی لیکن سر دست مولا کائنات کے کوفے میں شہادت کے اسباب ستائیس ذل حجہ سن پہیں تیس حجری کو مولا کائنات کی بیعت ہوئی بظاہر خلیفہ کی حصہ مدینہ والوں نے جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے تلا اور زبیر وغیرہ وغیرہ بڑھ کے بیعت کی سارے مدینہ نبایت کی اور آپ کو خلیفہ تسریم کیا خلیفہ مانا اور اس کے بعد ستائیس ذل حجہ پہتیس سے انیس رمضان چالیس عجی تک جو بیچ میں حالات ہوئے اور مولا کائنات کے خلاف جو گروہ مسلمانوں میں سے نکل کے آئے ان میں ایک ناکشین کا گروہ ہے ایک قاسدین کا گروہ ہے ایک ماریکین کا گروہ ہے ناکشین وہ کہ جو مدینہ میں آگے آگے بیعت کرنے والوں میں تھے جب بیعت کر لی اور مولا نے بظاہر زمان میں حکومت کو سمال لیا اور اس کے بعد اب فیصلہ سادر کرنے شروع کیے اور بتانا شروع کیا کہ یہ حکومت نہیں ہے یہ اللہ کا منصب ہے یہ خلافت ہے یہ امامت ہے یہاں جو لوگوں نے کہا رسول ہمیں اتنا دیتے دے آپ بھی اتنا دیجے رسول ہمیں اتنا دیتے دے آپ بھی اتنا ہم وہ فلاں ہمیں اتنا دیتے دے آپ بھی اتنا دیجے فلاں ہمیں اتنا دیتے دے آپ بھی اتنا دیجے فلاں ہمیں اتنا دیتے دے بیت المال سے آپ اتنا دیجئے تو آپ نے فرمایا میار یہ نہیں ہے کہ فلاں کتنا دیتے تھے فلاں کتنا دیتے تھے میار یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دیتے تھے بیت المال سے مسلمان کا حق کتنا تھا بیت المال سے میار اسوہ رسول ہے وہ کتنا دیتے تھے اسوہ کسی اور کا نہیں مولانا نے صاحب ظاہر کر دیا کہ جو رسول بتا کے گئے ہیں جو رسول کر کے گئے ہیں علی اسی کو کرے گا بھی اور اسی کو کہے گا بھی نہ کوئی کسی دوسرے کے کہنے کو کہے گا نہ کسی دوسرے کے کرنے کو علی کرنے والا ہے لہذا دو لوگ جب بڑے صحابی مولا کائنات کے بعد شام کو آئے چراغ جلہ آئے بیت المال میں بیٹھے ہیں گفتگو کرنا چاہی پوچھا ذاتی ہے کہ کوئی اسلامی گفتگو کوئی حکومتی گفتگو تو کہا ذاتی گفتگو ہے تو قمبر سے کہا یہ چراغ بیت المال والا گل کر دو اور ذاتی چراغ جلوا دیا وہی سے سمجھ گئے کہ جو علی گفتگو میں بیت المال کا چراغ خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں اور راضی نہیں ہے وہ علی مال دیرے میں کس طرح راضی ہوگا ہو ہی نہیں سکتا لہذا وہ نہ کسی ان کا ایک گروہ وہی سے تیار ہوا چاہتے تھے بسرہ اور کوفے کے گورنر ہی مل جائے کس طرح میں سکتی تھی چون کر دیتے یہ تو پھر وہی ہو جاتا کہ حکومت بچانے کے لئے ایسا غیر قانونی اور غیر اسلامی کام کرے تو علی سے وہ ممکن ہی نہیں تھا لہذا ناراض ہو کے چلے گئے پتہ چلا کہ مکہ جا رہے ہیں مولا نے بولایا کہاں جو ارادہ ہے کہ مکہ جا رہے ہیں کہ آپ پھر سے بیعت کرو دوبارہ سے بیعت کروائی یعنی مولا یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے بیعت کروانے کا مطلب یہ ہے اور لوگ یہ سمجھ لیں کہ ان کی پھیلی بیعت چھوٹ گئی ہے دوبارہ سے بیعت کروائی دکھایا لوگوں کو بتایا کہ یہ ہماری بیعت میں ہیں جب جہاں سے جا رہے ہیں دو گینہ سبجے کہ یہ کچھ خیر وہاں پہنچ کر ایک بی بی وہاں تھی موجود پہلی سے سارا قافلہ وہاں سے جمع ہوگر بسرے کی طرف چلا جو ان کی خواہش تھی کہ بسرہ مل جائے کیسے کیسے لوگ تھے نام لینا مروان تھا ولید تھا وہی جو کوفہ گورنر تھا جس کی وجہ سے یہ سب اس میں شامل تھے ناکسین کا گروپ بسرے پہنچ گیا بسرے گورنر عثمان ابن حنیب کو انہوں نے گرفتار گیا انہوں کو مارا پیٹا ان کی ریشم کو اکھاڑ دیا ان کی ڈاڑی کو اکھاڑ دیا ان کی بری حالت کی یہ مسلمانوں کو دورہ ہے کہ مسلمانوں کو اوپر کسی مسلمان پر اس طرح کا ظلم کریں خیر مولا کائنات رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دے کے گئے تھے حکم دے کے گئے تھے کہ علی میرے بعد تمہیں تین گروہ سے جنگ کرنا پڑے گی پہلا ناکسین کا جیسے کو میں نے ارز کیا دوسرا قاسطین کا تیسرا مارکین میں تھوڑی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا مختصر سے اس میں ناکسین کا ایک روم بسرے میں جمع ہو گیا مولا کائنات ادھر مدینے سے بڑے ادھر انہوں نے پورا لشکر تیار کر لیا اور بسرے کے قریب ایک جگہ لشکر انہوں نے اپنا سفارہ کر دیا جنگ تیہ ہو گئی اس جنگ کا نام جنگ جمل رکھا گیا جنگ ناکسین بھی رکھا جا سکتا تھا لیکن نہیں جنگ جمل اس کا نام قرار پایا اور جنگ جمل کیوں قرار پایا اس لیے کہ سارے بیعت توڑنے والے اس میں ہی کھٹا تھے اور اس کی سرداری اوٹ پر بیٹھی ہوئے امم المومنین کر رہی تھی کمانڈ کر رہی تھی وہ لوگ جو تلا اور دو بیر دو بدایر جنگ کہ انہوں نے آپ کو بھڑکایا تھا اور امم المومنین ہواب ایک جگہ ہواب ایک جگہ وہاں سے کتے بھونکنے کے بعد واپس جانا چاہتی تھی کہ میں واپس مدینہ چلی جاؤں مگر ان لوگوں نے جھوٹی گواہیاں گزروا دی کہ یہ وہ بستی نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہی ہیں جھوٹی گواہیاں گزروا نا جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا بیعت توڑنا جن کا معمول ہو جن کا شعار ہو کس طرح ہم ان سے اسلام لے سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان سے دین لے سکتے ہیں بہرحال جنگ شروع ہوئی اور جنگ کا خاتمہ اس طرح ہوا کہ وہ اونٹ جس پہ سوار تھی اس کے پیروں کو کٹا گیا وہ گرا زمین پر اور جنگ ختم ہو گئی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طائب علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتایا کہ مدد مقابل اگر شکست کھا جائے تو اس کے ساتھ کیا برطاق کرنا چاہیے جناب محمد ابن ابن بقر کی سرکردگی میں پانچ سو مسلح عورتوں کو مردانہ لباس پینا کر ان کو عزت و حترام کے ساتھ مدینے پہنچوایا تھے مولا جانتے تھے مدینے میں جا کے یہ کس طرح کا پروگنڈہ کرنے جا گا کہ مجھے مردوں کے ساتھ بھیجایا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو محمد ابن 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 کہتے ہیں مرد نہیں ہے سب عورتیں ہیں جنہیں لباس مرد پینا کے بھیجا گیا آسات میں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ علی وہ نہیں ہے کہ جس طرح کا آپ چاہتی ہیں خلیفہ ہو علی وہ ہے کہ جس طرح کا رسول اور اللہ چاہتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین جنگ جبل ناکسین سے ختم ہو گئی لیکن ناکسین ختم نہیں ہوئے جنگ ختم ہو گئی تھی مروان بھی جندہ تھا ولید بھی جندہ تھا عبداللہ ابن زبیر بھی جندہ تھا سب جندہ تھے تو ناکسین کا گروپ باقاعدہ تھا جنگ ہارنے کے بعد بھی یہ لوگ موجود تھے اور اسے سب چاہتے تھے کہ علی دنیا میں نہ رہے اس کے بعد قاسطین کا گروہ وہ گروہ جنہوں نے بیعتین ہی کی علی کو خلیفہ ہی نہیں مانا وہ شام کا حاکم اور اس کے کچھ ساتھی تھے شامی تھے لہذا انہوں نے جنگ کی جس کا نام جنگیں صفیرین قرار پایا رسول اجازت دے کے گئے تھے لہذا وہ بیعت نہ کرنے والا گروہ امیر شام کی سرکردگی میں آیا اور وہاں پہ جنگ سفین میں انہوں نے پڑاوڑ ڈال دیا ادھر سے مولا اپنی فوج لے کے یہاں سے کوفے سے تشریف لے گئے وہاں اور مہینوں وہ جنگ رہی اور اس میں میدان سفین میں دونوں لشکر رہے اور پھر سفر کے پہلے تاریخ پہ جنگ شروع ہوئی اور اس میں پھر ہزاروں ہزار لوگ مارے گئے اور جب شکست خلافت تو تسلیم نہیں کی علی کو خلیفہ تو نہیں مانا لیکن جب شکست کے آس آپ دیکھے اور یہ دیکھا کہ ہم شکست یقینی ہے اور مالی کے اس طرح پہنچ گئے ہیں اس خیمے تک جو آخری خیمہ ہے تو قرآن نے بلند کر دی ہے کہ ہمارے درمیان یہ قرآن ہے اس سے فیصلہ کر لیا جائے کہ کون خلیفہ ہے مولا کائنات نے کہا یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ دینا چاہتے ان کے جلو میں قرآن نہیں ہے ان کا عمل قرآن پہ نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کی سمجھ میں نہ قرآن آیا تھا نہ دین آیا تھا نہ اسلام آیا تھا وہ بڑک گئے اور وہ چال میں آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں قرآن کے طابق فیصلہ ہو جائے جنگ روکنا پڑی مجبورا اور جنگ روک گئی اور اس کے بعد وہ حکم والا مسئلہ آیا اور ابو موسیٰ شریع جیسا بے عقوف انسان جسے صرف اور صرف نہ دین کا خیال تھا نہ قرآن کا خیال تھا نہ اسلام کا خیال تھا نہ مسلمانوں کا خیال تھا جسے صرف اور صرف اپنی پوزیشن کا خیال تھا کہ امت میں میری پوزیشن بنی رہے چاہے خلاف اسلام ہو قرآن ہو دین ہو مذہب ہو سیرت رسول کے خلاف ہو میری پوزیشن بنی رہے میں ابو موسیٰ شریع بنا بیٹھا رہوں اور میری پوزیشن ختم نہ ہونے پائے جس جس زمانے میں ہر زمانے میں ابو موسیٰ آشری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنے منصب اور جا کے حریص ہوتے ہیں کہ ہمارا منصب بنا رہے ہماری پوزیشن بنی رہے ہماری سب عجت کرتے رہے ہمارے ساب میں سب سلام کرتے رہے ہمیں جو ہیں وہ علماء امہ شمار کرتے رہے ہیں فقہ میں شمار کرتے رہے ہیں یہ نہیں ہوتا مانے کے اعتبار سے اور ہمیں جو ہے وہ پوزیشن بنی رہے ابو موسیٰ آشری جیسے قادی شرعہ بھی موجود ابو موسیٰ آشری جیسے لوگ بھی موجود سب ہیں کوئی صورتیں بدلی ہیں کردار بھی موجود ہیں اس طرح لہذا اس بے عقوب کو بٹھائے وہ سمجھ نہ پائے عمریاز کی چالوں کو اور بے عقوب بن گیا اور اس میں پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا تو اس میں ایک مارکین کا گروپ نکلا جنہوں نے مولا کائنات کو خلیفہ تو خلیفہ دین پر رہنے والا بھی نہیں سمجھ نہیں تھے اور انہوں نے پھر وہاں سے نکلنے کے بعد ایک میدان میں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں سے گزرنے والے ہر ایک کو جو بھی ادھر سے گزرتا تھا اس کی جانچ پرتال کرتے تھے دیکھتے تھے بھالتے تھے کہ یہ کون ہے کس طرح کا ہے کیا ہے اسی میں ابن خباب عبداللہ ابن خباب وہ جا رہا تھا بچارہ غریب انگل سفین میں بور چہانے میں کام کرتا تھا کہیں بھی کام کرے کس طرح کا بھی کام کرے لیکن بہرحال وہ مولا کا چاہنے والا دار مولا کا طرف دار تھا آجر میں اس کوئی کم ہی نہیں ہے اور اس نے وہ کام کیا عبداللہ ابن خباب اور اس کی زوجہ اور اس کے پیدا نہ ہونے والے بچے کی شہادت نے نہ صرف خوارجین ان کے چہرے سے نقاب اتار کے پھیک دی اسلام کے ڈھونگ کے جو رچائے ہوئے تھے بڑے بڑوں کے چہروں سے نقاب اتار کے پھیک دی کہ جو اسلام قرآن پڑھنے کا قرآن کرنے کا نمازیں پڑھنے کا ڈھونگ کرتے ہیں مگر اصل دی ان کے دلوں میں شلام نہیں ہے دلوں میں دی نہیں ہے ان کو قتل کر دیا بیوی کو قتل کر دیا بچے کو پیٹھی میں قتل کر دیا اسے نیدہ بلند کر دیا کہ ہم ایسے ہیں کہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اسے نیدہ بلند کر دیا آخر میں مولا کائنات کو جب یہ اطلاعات ملی تو ادھر صرفین میں حکمین کے بعد مولا واپس کوفہ تشریف لے آئے تھے پھر دوبارہ جنگ کی تیاری ہو رہی تھی صرفین کے طرف جانے صرفین کا گروپ قاسدین کا گروپ بھی تیار تھا وہ بھی ختم نہیں ہوا وہ بھی موجود رہا تو ناکسین کا گروپ بھی موجود ایک دو کو چھوڑ کر اور قاسدین کا گروپ بھی موجود مضبوطی کے ساتھ وہ بھی موجود ہے لہذا اب یہ جو ناکسین کا یہ مانکین کا گروپ پیدا ہوا جسے خوارج کہا جاتا ہے اس کی طرح مولا بڑھے لیجلیے کہ انہوں نے آتنک مچا رکھا تو ہندی غلب استعمال کروں لہذا سب سے پہلے ان آتنک وادیوں کو ختم کرنا تھا تاکہ اسلام میں سکون اور مملکت اسلامی میں سکون پیدا ہو جائے علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت میں بدامنی ہو ظلم اور زیادتی ہو کہ یہودی عورت کی کسی نے پازے چھین لی تھی کھینچ لی تھی علی بیچین ہو گئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر یہودی ہے اس کا مذہب یہودی ہے تو اس کے پاؤ سے پازے پھچھنی جائے مملکت اسلامی میں یہ نہیں ہو سکتا رست پرامن ہونے چاہیے بستیاں پرامن ہونی چاہیے علی کا کردار یہ ہے لہذا یہ خوارج اسلام کے نام پر لوٹ مار کر رہے ہیں قطر کر رہے ہیں بے گناہوں کو بے خطان لوگوں کو لہذا ان کی رسول نے اجازت دی تھی ان سے بھی جنگ کرنے کے زیادہ آپ ادھر بڑھے اور جب ماں پہنچے تو فرمایا کہ ہمارے دس سے زیادہ قطر نہیں ہوں گے اور ان لوگوں کے دس سے زیادہ بچیں گے نہیں یہ مولای کائنات کی پیشن کوئی ہوں سے ایک پیشن کی تھی گوئی تھی ہے لہذا لوگوں نے جنگ نہروان جسے کہا جاتا ہے جو خوارج سے جنگ ہوئی نہ کسی مارکین سے جنگ ہوئی اس کو جنگ نہروان کہا جاتا ہے تو آپ نے پہلی کہتے تھا کہ ان کے دس سے زیادہ بچیں گے نہیں اور ہمارے دس سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے لوگوں نے بعد میں شمار کیا تو دس سے زیادہ قتل شہید نہیں ہوئی تھے مولا کی طرف سے اور وہ دس بچے تھے صرف لہذا اب تو یہ گروپ دس ہی سہی مگر تھا تو ایک گروپ تو تینوں گروپ نہ کسین کا بھی موجود تھا قاسدین کا بھی موجود اور ہمارے کی خوارج بھی موجود چاہے دس ہی انہی میں سے ایک یہ عبد الرامان ابن ملجم میں تھا جو اور ایک عورت تھی جو کوفے میں تھی اس کو بھی خوارج میں شمار کیا جائے تو بہرحال وہ سارے گروپ موجود تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مولا کائنات دنیا میں رہیں مختصر قصہ یہ کہ یہ نہیں چاہتے تھے سب کے سب اور وہ بھی تھے جو لالچی تھے ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے کوفے میں بہت سے ایسے لوگ تھے مولا کائنات مجید کوفہ کے ممبر سے فریاد کرتے تھے پالنے والے جیسا یہ چاہتے ہیں انہیں ویسا دے دے اور میں جو چاہتا ہوں مجھے ویسا دے یعنی انہیں ایسا حاکم دے دے سے لائق ہیں اور میں جو وہ جگہ چاہتا ہوں قرب چاہتا ہوں ملاقات چاہتا ہوں میرے لئے وہ بہرحال آج کی شب انیس رمضان آگئی سترہ رمضان تھی مجید کوفہ کے ممبر میں مولا ہے ایک مرتبہ امام حسن کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے لال حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے فرمایا بابا سترہ دن گزر گئے پھر امام حسن کی طرف رکھ کر کے فرمایا میرے حسین امام حسین کی طرف رکھ کر کے فرمایا میرے حسین رمضان کے کہ تی دن باقی کہاں بابا تیرہ دن باقی پھر اپنی حریش مبارک کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے فرمایا ایک شخص ہے جو میری داری کو میرے خون سے خضاب کرنا چاہتا ہے رنگین کرنا چاہتا جبکہ میں اس کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ابن ملیم کھڑا ہو گیا مولا اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ مجھے سزا دیں تو مام نے فرمایا اسلام کا حکم نہیں ہے کہ بغیر پہلے جرم سے پہلے سزا دی جائے ورد جناب میں کلسوں بیان کرتی ہیں کہ جب انیس وشہ آئی تو اس دن بابا میرے یہاں مہمان تھے افطار میرے یہاں تھا میں نے بابا کے لیے دسترخان پر دودھ کا ایک پیالہ تھوڑا سا نمک اور چند سوکھے روٹی کے ٹکڑے رکھے جو علی کی مرغوب ہو گئے جاتی دیکھ کے فرمایا بیٹی میں تمہارے نانا رسول خدا کا پیرو ہوں تمہارے نانا نے کبھی ایک دسترخان پر دو چیزیں نہیں دنہول فرم یادہ اس میں سے ایک چیز اٹھا لو بیٹی حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے تمام سننے والوں کو اس مولا کے اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے حدیث رسول بیان کا تحت حلال جو کھاتا ہے اس کا حساب دینا ہوگا اور حرام میں عذاب ہوگا لہذا اتنا متحمل ہو حساب دینے کا اتنا ہی رسک دنیا سے لے جناب مگلزوم فرماتی ہے کہ میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا بابا نے نمک سے چند ٹکڑے روش فرمائے اور مسلح عبادت پر چلے گئے بابا بار بار مسلح عبادت سے اٹھ کے باہر سین خانہ میں تشریف لاتے اور آسمان کے طرف دیکھتے اور فرماتے اللہ کی قسم ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے اللہ کی قسم ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے جب رات کا تیسرا حصہ شروع ہوا مولا تجدید وضو فرمائی اور مسجد جانے کے لئے تیار ہوئے میں نے پوچھا بابا آج آپ زیادہ مستریف ہیں اس طرح آپ کو زیادہ ہے میں نے آپ کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا فرمایا بیٹی آج ایسے کے سامنے جا رہا ہوں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں بڑے بڑے مارکوں میں میں نے آپ کو ڈالا حلی نے خوف نہیں کیا لیکن آج ایسی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو سب سے عالی عرفہ قبا حریدہ دو عشوڑالی پٹکہ کمر میں باندھا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ جو مرغابیاں گھر میں پلی ہوئی تھی انہوں نے رستر اک لیا شور مچانے لگی امام نے فرمایا اس وقت یہ شور مچا رہی ہے اور کچھ دیر بعد اس گھر سے گریہ اور بکا کی آوازیں بلند ہوں جناب مغل سور فرماتی ہیں بابا یہ آپ کسی باتیں فرما رہے ہیں کہا ہم وہ کہتے ہیں جو ہونے والا ہوتا ہے واقعہ ہونے والا ہوتا ہے دروازے میں آئے زنجیر در نے دامن پکڑ لیا گویا بے زمانے بے زمانی میں کہنا چاہتی ہے مولا نہ جائیے مسجد میں قاتل تلوار زہر میں بجھائے ہوئے چھپائے ہوئے لیٹا ہے دروازے سے باہر نکلے امہ کلسون جناب امام حسن کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں بھئی اٹھو بابا آج رات بار بار اور اپنے بننے کے خبر دے امام حسن اٹھے دوڑ کے مسجد کے طرف چلے راستے میں بابا کی کمر میں ہاتھ ڈال دی بابا میں آپ کو مسجد نہیں جانے دوں رات کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں لیکن میں اختصار کرتا ہوں بابا میں آپ کو مسجد نہیں جانے دوں گا کہا نہیں میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے بابا آپ نے کیا خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ جبریل آسمان سے نازل ہوئے ہیں کوئے ابو قبیس پر اور انہوں نے وہاں سے دو پتھر اٹھائے اور خانہ ایک آبا کے سین ملا کر ایک کو دوسرے پتھر سے دے مارا پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے مکہ اور مدینے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں ان پتھروں کا ریزہ نہ پہنچاؤ امام حسن فرماتے ہیں بابا اس خواب کی تابعی کیا ہے فرمایا میرے لال حسن اگر یہ خواب سچا ہے تو تیرا بابا آج رات ضرور شہید ہوگا امام حسن فرماتے ہیں رونے لگے بابا مجل نہ جائیے امام نے فرمایا حسن تمہیں میرے حق کی قسم گھر واپس تلے جاؤ امام حسن دھر واپس آئے مولا مسجد میں تشریف لائے اٹھایا نمازیوں کو جو مسجد میں سہ رہے تھے امن ملجم نے اٹھنے جیسی حرکت کی امام نے فرمایا میں خوب سمجھتا ہوں تیرے دل میں کیا ہے تیرا ارادہ کیا ہے نافلہ صبح شروع کیا پہلی رکت کے پہلے سجدے سے ابھی سر نہ اٹھانے پائے تھے کہ ظالم کی تلوار قاتل کے تلوار نمازی کے سر پہ چل گئی سر شغافتہ ہو گیا مسجد کوفہ کی قندی لابس میں ٹکرانے لگے ایک تہلقہ مجھ گیا کوفہ میں جبریل نے صدا دی واللہ اور کانہ ہدایت منہدیم ہو گئے امین المومنین قتل ہو گئے تمام کوفہ میں اس آواز کا پہنچنا تھا مولا کائنات کے گھر میں بھی آواز پہنچی جناب ام قلزوم جناب زائناب جناب امام حسن جناب امام حسین جناب امام حسین بینوں سے فوراں رخصت ہو کر مسجد کی طرف دوڑے آگے کیا دیکھا مسجد میں کہ محراب مسجد ہے علی کے سر سے خون بہرہ آئے فوارہ ہے جہوب اللہ آئے اور علی مسجد کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں رکھتے ہیں زخم سر میں رکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں فستو بے رب القاب رب قاب کی قسم علی کامیاب ہو گیا امام حسن نے مضبوطی سے زخم کو باندھا آگوش میں سر کو رکھ لیا اور فرمایا بابا آپ کے سر پر کس نے ضربت لگائی کہا ابن ملجم نے عبد الرحمان ابن ملجم نے میرے سر پر ضربت لگائی مولا کی آنکھیں بند ہیں امام حسن اپنی آگوش میں سر رکھے میں اتنی میں شور ہوا کہ علی کا قاتل گرفتار ہو گئے آیا ہے خون آلود تلوار گلے میں لٹکی ہوئی ہے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہوئے ہیں امام حسن نے جو ابن ملجم کو دیکھا آنکھوں سے آنسوں نکل آئے کیا تو ہی میرے بابا کا قاتل ہے کیا میرے بابا نے تیرے ساتھ مہربانی نہ کی تھی احسان نہ کیا تھا یہ کہہ کہ جو آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپکے جو سارے امام پا گرے آنکھیں کھول دی میرے لال حسن کیا بات ہے کہا بابا آپ کا قاتل گرفتار ہو گیا آیا ہے امام نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا ابن ملجم تو نے برا کام کیا کیا میں تیرا برا امام تھا آنکھوں سے آنسوں جاری ہے لوگ کہتا ہے مولا جسے جہنم کھیج راؤ اپنی طرف اسے کون بچا سکتا اس کے بعد اباب حسن سے مقاتل ہو گیا اس کے ہاتھوں کی رسی کو تھوڑا ڈھیلا کر دو دیکھو اس کا چہرہ زرد ہو گیا ہے اس کی آنکھیں اس کے کاسا یہ سر میں در آئی ہیں دیکھو میں اگر دندہ رہا تو میں جو چاہوں گا اس کے ساتھ کروں گا لیکن تم اس نے میرے ایک ضربت ماری ہے اس کے ایک ہی ضرب لگانا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو انبیاء کے قاتلوں کے ساتھ ہوتا ہے اور فرمایا کہ دیکھو اس کے آزا و جوارے کو قطع نہ کرنا اس لیے کہ تمہارے نانا رسول خدا فرماتے ہیں کہ انسان تو کیا جانور کے بھی آزا و جوارے کو قطع نہ کرو آپ نے فرما سنا مولا کیا فرما رہے ہیں انسان تو کیا جانور کے بھی آزا و جوارے کو قطع نہ کرو جوڑ بند لگ لگ نہ کرو کوفے والوں یاد رکھنا مولا نے کیا فرمایا ہے لیکن کشے نے یاد نہ رکھا جب حسین کرولا میں شہید ہوئے تو شہدت کے بعد لاش پر گھوڑے دھڑا جئے جوڑ بند الگ الگ ہو اس کے بعد تمام کرتا ہوں ایک گلیم میں رکھ کر مولا کائنا امام حسن نے نماز اسب پڑھائی لے کے چلے گھر کے طرف گلیم میں رکھ کر جلوس نکلتا ہے تابوت گلیم آج بھی اس کی شبیہ اور اس کی منظر کشی کی جاتی ہے مومینین کا برا حال ہو جاتا ہے جب وہ تابوت برامت ہوتا ہے جہاں گئی برامت ہوتا ہے لوگوں کا برا حال ہو جاتا ہے غش کر جاتے ہیں جب چودہ سو برس بعد یہ حالت ہے تو اس وقت مجد النبوی سے جب گلیم میں مولا کائنات گھر کے طرف لے جائے جا رہے ہوں گا تو کیا حال ہم ہوگا روایت کہتی ہے کہ شورِ گریہ بلند تھا ابھی بیچ راستے میں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ امام حسن سے مولا فرماتے ہیں حسن ان لوگوں سے کہہ دو کہ خانہ فاطمہ زہرہ قریب آ گیا یہ اب لبنے گھروں کو چلے جائیں اس لیے کہ میرے غم میں جب ان کی یہ حالت ہے تو میری بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی مقدرات اس وقت احطارت کی کیا حالت ہوگی زیادہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونی کی آواز انہیں یہی سے واپس کر دو امام حسن نے وہی سے ان لوگوں کو واپس کر دیا لیکن حریقہ کہتا تھا ہم اپنے امام کو کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں ہم اپنے آقا کو کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں لیکن حکم امام تھا سب واپس گئے اور مولا کائنات کو امام حسن اور دوسرے فرزن گھر میں لے کے آئے مجھے نہیں معلوم کہ جناب زینب کا کیا عالم ہوگا جناب ابن مقلسون کا کیا عالم ہوگا اور دوسری بیٹیوں کا آپ کے کیا عالم ہوگا آپ کی ازواج کا کیا عالم ہوگا اس لیے کہ علی جیسا امام علی جیسا بابا دنیا میں کس کو کیسے نصیب ہو پائے گا عطاداروں اور رونے والوں شب ضربت تھی جب اس کی یہ دردناک اور کرب انگیز داستان ہے تو جب مولا شہید ہوگئے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوگا اللہ ابن ملجم اور اس کے ساتھیوں کو اور اس جیسی فکر رکھنے والوں کو سب کے اوپر اپنا دردناک عذاب نازل کرے اور جو علی کے چاہنے والے ہیں علی کے ماننے والے ہیں علی کے پہچاننے والے ہیں علی کے اوپر گریہ کرنے والے ہیں ان کو حفظ و امان میں رکھ مصیبت ان سے دور فرما بلائے ان سے دور فرما اور بس انہیں غم اہل بیت ہی ان کے لیے کافی ہو جائے انہیں اور دنیا کا کوئی غم نہ دینا و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين